تو ہی گائز دس ایز لا فور گیمنگ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تینٹھ ہاؤزنٹ یعنی دس ہزار کے بجٹ میں رائے کر ہم کیسا پی سی بیلڈ کر سکتے ہیں دوست چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے اگر بات کرے ہم سی بیو کی تو سی پیو میں نکل کے آتا ہے دوستو آئیٹری بتیس چالیس مطلب آئیٹری تھارٹی ٹو فورٹی جو کہ بہت اچھا پروسیسر ہے اور جو اس کے کورس ہیں وہ ہیں دو کورس اور یہ بہت اچھا پروسیسر ہے اور بات کریں اگر یہ پروسیسر کتنا طاقتور ہے تو یہ پروسیسر کیو نائنٹی ون ہنڈرڈ یا کیو نائنٹی فور ہنڈرڈ کو آرام سے بیٹ کر دیتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے کیونکہ جو کیو نائنٹی فور ہنڈرڈ ہے اس کے چار کور ہیں اور وہ پرانا بھی ہے اس لیے لیکن پھر بھی دو کور والا پروسیسر چار کور والے پروسیسر کو ہران دیتا ہے تو اس سے ہم پتا کر سکتے ہیں کتنا زیادہ پرخل پروسیسر ہے اور آپ کو آج کل کی گیمز میں آرام سے سکسٹی پلس اپی ایس تو نکال کے دہی دیں گا تو چلیے بات کرتے ہیں کہ اس جو پروسیسر ہے اس میں آئی جی پیو کو انسان لگاتا ہے اس میں لگائیں انٹل کا پچیس سو ایس پچیس سو ایچ ڈی گرافک جو کہ اس کا ہے مطلب پچیس سو ایچ ڈی گرافک جو کہ پرانا والا گرافکس آتے تھے تھا تھارڈ جنریشنال ہے اس میں گرافکس لگے جو کہ آپ کو سیون ٹونٹی پی پہ جی ٹی ای فائیو کو تیس ایپی ایس پہ تو نہیں لیکن ہاں بیس ایپی ایس پہ آرام سے کھلا دیں گا اور اگر بات کریں مافیا کی تو آپ کو مافیا ٹو وی آرام سیون ٹونٹی پی لویس سیٹنگ پہ پلے کرا سکتا ہے اور اگر بات کریں ہم اس میں جی پیو کون سا لے سکتے ہیں اور ٹین فیفٹی ٹی آئی آپ لے سکتے ہیں ٹین فیفٹی ٹی آئی جو کارڈ ہے نا وہ بینا پاور اڈیپٹر کے چل جاتا ہے مطلب اگر آپ کے پاس ایک پی ایس ہوا ہے جس میں اگر سکس پین کا پاور کنیکٹر نہیں بھی ہے تو یہ گرافک کارڈ آپ کے مدربورڈ میں لگ جائیں گا اور آپ اس مطلب گرافک کارڈ کے مجھے لے سکتے ہیں اور گیم کھیل سکتے ہیں ساری کی ساری مطلب اب کی موڈرن گیم سے ٹین مطلب ٹین اٹی پی لو ٹو میڈیم سیٹنگ پر کھلا دیں گا اگر آپ وچر یا جیو ٹی اے کھیلنا چاہتے ہیں تو جیو ٹی فائی ویٹ ٹین اٹی پی ہائی نہیں ویری ہائی سیٹنگ یعنی کہ آپ الٹرہ سیٹنگ سمجھ سکتے ہیں الٹرہ سیٹنگ میں پلے کرا سکتا ہے تو گرافک کارڈ بورت پاور فلک گرافک کارڈ ہیں اگر بات کریں مدربورڈ کتاب اس میں مدربورڈ لے سکتے ہیں ایچ ایچ سکس ون مدربورڈ اور اگر آپ اسے نیو لیں گی تو یہ تھوڑا مہنگا آئیں گا اگر آپ اولڈ لیں گے تو یہاں آپ کو ہزار روپے کا یا بارہ سو کا مل سکتا ہے یہاں آپ ایک ٹھیک سا مدربورڈ لے سکتے ہیں اور اگر بات کریں اس میں آپ رائم کتنے لے سکتے ہیں تو اس میں آپ چار جی بھی کی رائم لے سکتے ہیں ڈی 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 ڈű ڈی ڈڈی ڈی ڈڈی ڈو بھی آپ تیرا سو مگا ہٹس پر کلاک ہونے والی رائم لیں گے جو کہ آپ کو آج کی گیمز نہیں پلے کرا سکتی سچ میں لیکن آپ کو تھوڑی سی پرانی گیمز پلے کرا دیں جیسے رائز آف ٹوم ریڈر وچر جی ٹی فائی و وچ ڈاؤگز اور بھی مطلب ٹھیک سی گیم پلے کرا دیں گی لیکن آپ کو سیٹنگ ستھوڑی لو رکھنی پڑی گا اگر آپ سیٹنگ ستھوڑی ہائے رکھیں گے تو آپ کی گیم ستھوڑی اٹکنے لگ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس چار جب کی ریم ہے اور اگر بات کریں ہم اس میں کیمنٹ کون سا لے سکتا ہے اس کیمنٹ کوئی بھی لے لوں میں تو بولوں گا سیکنڈ ہند مطلب کیمنٹ لے لوں کیونکہ کیمنٹ جو ہوتا ہے نا اس کا اتنا مطلب مین کام نہیں ہوتا کیونکہ نہ تھا آپ کو ایپیس نکال کے لیں گا نہ تو کوئی سٹور دیں گا بس آپ کو جو لوک دیں گا اگر آپ لوک کے بائی جات چاہتے ہیں تو آپ چیپ ٹرونکس کا اچھا سا ایک لے سکتے ہوں اگر آپ لوکس بائیس آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اولڈ یا کوئی اور سستا سا لے سکتے ہوں اور اگر ساتھ ہی بات کرے دوستو اس کے ساتھ آپ پاور سپلائی کنسی لے سکتے ہیں تو پاور سپلیاں اپنے آپی ریسرچ کرو اور دھونڈ لو اگر میں نے بتائی اور کوئی خراب سپر پاور سپلائی نکل گئی تو آپ مجھے بولوں گے اس لیے کوئی پاور سپلائی آپ اپنی مریسے لے لینا اور دوستو اگر بات کرے اس سمپیسی بیلڈ کے نقصان وہ آپ اگر کمنٹ کریں گے تو اگلی ویڈیو میں اس کے نقصان بھی مردم نقصان جو ہونے والے اس کی بھی بات کریں گے تو کے دوستو ٹا 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 ویڈیو